موسیقی اچھا تو اب ہم ایکسپرین کرنے والے ہیں ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن یوشولی اکر ان الکین اور دوسرے مالیکیولز کے اندر بھی ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن ہے جو کہ بعد میں ہم اس کو زیڈ کی ویلیو سے معلوم کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو الکین ہے اور اس الکین میں آپ کے پاس جو ایتین سی ٹو ایچ سکس سی ٹو ایچ سکس یہ ایگزامپل ہے اور یہاں پر اس کا نام ہے ایت این اس کو ایت این یوں کہا جاتا ہے کہ کاربن آپ کے پاس دو ہے جو دو کو ایت کہتے ہیں اور این کاربن کاربن کے درمیان سنگل بان ہے تو اس کو ایتین کہتے ہیں اب دیکھیں اس میں یہ والا کاربن یا یہ والا کاربن اس میں سے ایک کاربن لے لیتے ہیں اور اس کاربن کی جو ہے الیکٹرانک کنفیوگریشن کرا دیتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس ہے کاربن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ سکس ہے تو اس کی جو الیکٹرانک کنفیوگریشن ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی ٹو یہ اس کی الیکٹرانک کنفیوگریشن ہے اب پوٹینشل انرجی پوٹینشل انرجی جو ہے پوٹینشل انرجی کا جو ڈائیگرام ہے تو آپ کے پاس یہ ڈائیگرام یوں اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ہے ون ایس کی ٹو اور ایس کا شیف سفیریکل ہے اس میں دو الیکٹران ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹو ایس ٹو میں آپ کے پاس ہے دو الیکٹران اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹو پی ٹو تو اس میں دو الیکٹران لیکن پی کے آربیٹل جو ہے وہ تری ہے پی ایکس یہ پی وائی اور پی زیڈ یہ پی ایکس ہے پی وائی ہے اور پی زیڈ ہے اس میں ایک ایک الیکٹران آتا ہے کیوں دونوں الیکٹران ایک آر بٹرز میں نہیں آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہونز رول ہے ہونز رول میں کہتے ہیں when same energy empty orbital available electron will never be paired up جب same energy کے empty orbital available ہو تو یہ الیکٹران پیر اپ نہیں ہوتے ہیں اب ہوگا کیا کہ اس والے کاربن کے ساتھ یہ والے ہائیڈروجن اس طرح سے بانڈ بھی بناتے ہیں اس سے energy release ہوتی ہے یا collision کرتا ہے اس طرح سے collision کرتا ہے جس سے کہ پھر الیکٹرانوں کی یہاں سے excitation ہو جاتی ہے الیکٹرانوں کی excitation ہوتی ہے جب الیکٹرانوں کی excitation ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں excitation جو ہے یہ excitation یہ endothermic فینومینا ہے یہ endothermic ہے لیکن میں نے کہا کہ hybridization exothermic ہے یہ تو hybridization نہیں ہے یہ تو excitation ہے اب دیکھیں potential energy levels آپ کے پاس ہے یہ والا one is two یہ آپ کے پاس spherical in shape اس کے پاس یہ two is one کیونکہ یہاں سے ایک الیکٹران excitation اس کی excitation ہو گئی ہے اور جو carbon ہے excited carbon تو اس میں electron six ہے لیکن one is two اور two is one آتا ہے جبکہ two p میں three آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس two p three electron ہو گئے اب دیکھیں اس کا اور اس کا اور یہ والا یہ three orbitals ہے اس میں ایک ایک electron involve ہے تو سب سے پہلی سب سے پہلی بات جو ہے وہ energy تو energy different energy اس کی energy differ ہے کیوں یہاں پر two s ہے یہاں two p ہے اور آپ کے پاس n plus l rule کے مطابق n plus l rule کے مطابق یہاں پر n کی value 2 ہے اور l کی value 0 تو اس سے 2 آتا ہے جبکہ یہاں پر n plus l rules اس کے لئے اگر ہم n plus l rule کو لاغو کریں تو یہاں two ہے اور یہاں پر one تو اس سے three آتا ہے لہٰذا two s two p کی energy زیادہ ہے اب الیکٹانو کی جب excitation ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس کے principal quantum number remain سے لیکن azimutal quantum number میں فرق آتا ہے s سے یہ p میں چلا جاتا ہے تو الیکٹانو کی excitation سے یہ azimutal quantum number میں فرق آ گیا اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس اس کا جو یہ shape جو ہے وہ differ ہے کیوں differ shape ہے اب shape differ ہے کہ یہ آپ کے پاس spherical ہے اور dumbbell shape ہے دوسرا size differ ہے یہ دیکھیں size differ size differ ہے کیوں کہ اس کا size چھوٹا ہے یہ بڑے size کے ہے دوسرا چھوٹا یہ different length کے different length کے تو اس کا length چھوٹا length ہوگا اور اس کا آپ کے پاس بڑے length کا ہوگا تو اب بھی یہ carbon جو ہے یہ bond نہیں بنا سکتے ہیں کیوں کیونکہ اگر carbon bond بنائے تو یہاں پر آپ کے پاس px ہے دوسرا یہ p y ہے اس طرح سے یہ p z ہے اور یہ آپ کے پاس s تو اگر یہاں پر hydrogen آتا ہے اور یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر hydrogen آتا ہے تو اس کے bond length میں اس کا bond length کے برابر ہے لیکن یہ والا bond length چھوٹا ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پر hybridization کا ہونا ضروری ہے hybridization کیوں ہوتا ہے اور کس طرح سے دیکھیں یہ hybridization ہوتا ہے hybridization کا یہ region ہے یہ region ہے یہ یہ 3 orbitals وہ نیچے آتے ہیں جب 3 orbitals نیچے آتے ہیں تو یہاں سے energy out ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہے energy out energy out اور ایک orbital اوپر چڑھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے energy in یہاں پر energy in ہوتی ہے تو یہ 3 نیچے آتے ہے ایک اوپر جاتا ہے جو نیچے آتے ہے تو اس کا عمل یہ کیا ہوگا یہ exothermic ہوگا یہ orbital intermix ہوتے ہیں جب orbital intermix ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس 1 اس 2 ہے یہ آپ کے پاس 2 electron اور یہاں آپ کے پاس 1 2 3 اور یہ 4 equivalent orbital بناتے ہیں دیکھیں 4 اٹامک orbital مل کے equivalent اس میں 1 s اور pk3 orbitals وہ intermix ہوتے ہیں تو جب یہ intermix ہوتا ہے تو اس کا نام ہے sp3 اس کا نام ہے sp3 اس کا نام بھی sp3 اس کا نام بھی sp3 تو یہ آپ کے پاس 4 sp3 ہو گئے اور ہر ایک میں ایک ایک electron اب یہ hybrid orbitals ہو گئے تو hybrid orbitals کی یہ دیکھیں hybrid orbitals تو اس کی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے same یہ same energy ہوتی ہے اس کی energy بھی same ہوتی ہے اس کا same shape ہوتا ہے shape پہلے اس کا shape dumble تا اس کا spherical اب shape بھی same ہے اور اس کا same size size بھی same ہو گیا اور اس کا length بھی same ہو گیا length بھی اس کا same ہو گیا تو اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر جو ethane کا structure ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے sp3 یہ آپ کے پاس ہے sp3 یہ آپ کے پاس ہے sp3 ایک ایک elektron یہاں پر اور یہ آپ کے پاس ہے sp3 ایک elektron دوسرے کارمن میں آپ کے پاس یہاں sp3 یہاں پر sp3 ایک elektron یہاں sp3 ایک elektron اور یہ والا sp3 تو ایک کارمن کا sp3 دوسرے کارمن کے sp3 کے ساتھ ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کارمن کے نیوکلس کے آمنے سامنے ہے انٹر نیوکلر ایکسز پہ ہے تو یہاں یہ بناتا ہے سگما بانڈ تو دیکھیں یہ ہائیبرٹ اربٹال ہے یہاں کارم دیکھیں یہ دو elektron اور یہ آپ پہ ہائیبرٹال یہ ہائیبرٹال اور یہ ہائیبرو ہائیبرٹال کا ہے اور یہ سگما تو دیکھیں کاربن اور ہائیڈروجن جو ہے اس کے انٹر نیوکلر ایکسس پہ یہ الیکٹران موجود ہے یہ بھی سگمہ بانڈ ہے یہ بھی سگمہ بانڈ سارے سگمہ بانڈ ہیں ہائیبرٹ آربیٹل ہمیشہ سگمہ بانڈ بناتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹیٹرا ہیڈرل ایک ٹیٹرا ہیڈرل ہو گیا یہاں انگل ایک سو نو اشاریہ پانچ ہے یہ دوسرا ٹیٹرا ہیڈران ہو گیا جتنے نمبر آف کاربن انکریز ہوتے جاتے ہیں الکین میں تو ٹیٹرا ہیڈران جو ہے وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے آخر میں ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ یہ ایس پی تری ہائیبرٹائشن کس طرح سے جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایس پی ٹو ہائیبرٹائشن ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں